پریس کلپ میں تو میرا اپنا گھر ہے میں اس کو گھر سمجھتا ہوں راجہ رون صاحب راجہ مریر صاحب جتنے لوگ ہیں میں اگر ادھر سے شروع کروں تائر بھائی سے تو راج جنوید رومی عادل عباسی اور شفیق صادق اور راشد بھائی تو کون مجھ سے مجھے یہ ایج ہے کہ یہ لوگ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور میں نے کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں کوئی نام رہ جاتا ہے تو وہ میں اس کے لیے معذرت خواہوں آپ سے معذرت خواہوں لیکن سمپل سی بات ہے عارف شوید صاحب نے پہلے تو انہی کی بات کو میں پورا کر دوں کہ تُو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا رواز میں نصیر بھائی پھر معافی دینے کا فائدہ ہی کیا ہے پھر تو ہماری معافی دینے کا مقصد ختم ہو گیا پھر تو پیچپ کا مقصد ختم ہو گیا آپ اس کو ٹرانسفر کر دیتے آپ نے اس کو سزا دیتی بس اتنی کافی ہے جو آپ نے اس کو قوارڈرگارڈ کیا بند کیا میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں تیسری دن میں صبح جب ناشتہ کر رہا تھا تو مجھے والدہ نے کہا کہ اپنی انکو میں کہ پتراؤ جس جنگلال بھولو ہے اس طرح کیا ہے تو میں آخر امیری ہوتے ہیں وہ آڈرگارڈ بند ہے تو آخر پتراؤ اس نے نہیں تو ماں پہ ہے ایک ایک گیتے تھے میں آنا پہلے اس کو کھڑالتے پھر جڑائی کرتے ہیں یعنی اب ہم اس سوسائٹی میں ایسی بھی رہتے ہیں اس کے بعد میرے پاس یہ راجہ حرون صاحب کو پتا ہے نوید علم صاحب کو ان کو پتا ہے شبیق صادق صاحب کو پتا ہے میں نے ان کو کہا کہ یار اس کو اندر بند نہ کراؤ اس کو نکالو جو بھی ہے جیسا بھی ہے بس نکالو ہم نے اس کو ماف کیا ہمارا اس کے ذات کوئی ذاتی رنجس نہیں ہے اوڈیش دپارٹمنٹ ہمارا ہے یہ تمام چیزیں ہماری ہیں جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں میرے دور میں یہاں پر وہ ڈی آئی جی صاحب تھے سعید وزیر صاحب میں اس کے لئے اپنی فیس بک وہ پوسٹیں دیکھ رہا تھا تو موجودہ آئی جی صاحب جو میرے فیس بک فرنڈ بھی ہیں اس میں بھی شادر ہیں یعنی پولیس دپارٹمنٹ سے میرا حصہ لائزاند رہا ہے جتنے ڈی پی اوز رہے سعید وزیر صاحب آئی جی رہے قاضی جمہید صاحب یہاں سے آئی جی چلے گے بڑا میرے ان کے ساتھ تعلق رہا لیکن صرف بات یہ ہے آپ نے کل بڑھ اکازی میں ہونے والے باقی کو دیکھ لیا کیا ہوا آپ نے اس باقی کو دیکھ لیا آپ نے انکوائیڈی کر کے دیکھ لی یہ دپارٹمنٹ ہمارا ہے پبلک سروس دپارٹمنٹ ہے پبلک سروس دپارٹمنٹ پہ آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ you are for the public service آپ پبلک کی نوکری کے لیے آئے ہیں پبلک کی خدمت کے لیے آئے ہیں آپ پبلک کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی پبلک سروس ہوتے ہیں آپ یہ بات اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں بھی جنوں کے آسات کچھ تو لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں یہ تو آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ذارہ بچ کرتے ہیں جب آپ اپنی مرضی سے عوامی خدمت کو عوامی نوکری کو عوام کی نوکری کو چنتے ہیں تو پھر آپ کو عوام کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے عوام اس کو اپنے لیے چنتی ہے کہ یہ ہماری نمائدگی کرے گا پبلک ریپریزنٹیٹیو is something different اور عوامی پبلک سروس is something different آپ میڈیا کے لوگ ہیں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ریاست کا کام ہے ہمارا اسلام ہمیں concept دیتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کی خاطر جو میں نے آیت پڑھی کہ اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے جب اپنی ذات کی بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو قتل کر رہے تھے اس نے موں پہ تھوکت اس لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اب یہاں پر ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ جس طرح نصیر بھائی نے بات کی نصیر بھائی اور صداقت خان نے مجھے بہت دفعہ بڑا بلکے نصیر بھائی نے تو بڑا زور ڈالا میں نے کہا نصیر بھائی جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے کر لیں گے صداقت خان میرے ساتھ کسیل ببر رہا ویسے کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساکب بھائی نے جو صدر ہیں یونین آف جیرلیس کے انہوں نے بڑا زور لگایا انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہم ویسے کر لیں گے ایسا ایشو نہیں ہے ہمارا بھائی ہے اس پاتھ میں جتنا ڈپارٹمنٹ ہے یہ میرے اپنے لوگ ہیں ہمارا ان سے کوئی وہ ہو نہیں سکتا کہ ہم الگ چلیں لیکن اس دپارٹمنٹ میں ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ جو نئے لوگ برتی کر رہے ہیں ان کو تریننگز کی ضرورت ہے ان کی ایمپروومنٹ کی جس طرح جب ایچ صاحب نے کہا کہ آپ نے سرکالوجیس کے جو کچھ بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس دپارٹمنٹ میں یہ دیگر دپارٹمنٹ میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے ان کو چھوڑنا گئی ہے ہماری یہی ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا واہو صاحب یہاں پر وجود ہیں واہو صاحب نے بڑی کوشش کی وہ جو رہے جب سمتے بڑے دلخفتی اور جب سیواسے بھئی ہے جتنے بھی لوگ اندیم بھئی جمیل تنولی صاحب تھے یا سابر تنولی صاحب تھے جتنے اتنے لوگیں میں کہوں گے جنہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے میں آپ سب کا بلخصوص پریس کلاب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پازیٹیو رول پلے کیا اور آن دا ریکارڈ میں آپ کو ڈپارٹمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے معاف کر دیا ہے آپ ہماری سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ لگائیں ہم نے رٹن دینے کو تیار ہے کہ آپ اس کے خلاف اگر آپ اس کے خلاف کو لے گئے کروائی کا تو وہ آپ نہیں لیں گے پھر آپ نے اس کا مطلب ہم نے معاف نہیں کیا اور آپ نے سٹیپ نہیں کیا آپ نے اس کو معاف کرنا ہے جب آپ کا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے آپ بے شک کریں اس کو ایک آپ نے ایک سبق دے دیا ہے پس وہ بہت ہے میرے خیال سے اگر آپ جس طرح آپ نے مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کو کہیں ٹرانسفر پتہ ہی کوشتان کر دیا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ والا سرسلہ اتنی بڑی صدا ہے کانسٹیبل کو میں نہیں سمجھتا دینی چاہیے کہ کیونکہ تیس پیٹیس ہزار روے کا کانسٹیبل جو ہے وہ کیسے جا کے کوشتان میں سروائید کرے گا میں اس حق میں نہیں ہوں ہم نے جب اس کو معاف کر دی ہے تو مکمل معاف کر دی ہے آپ بھی اس کو معاف کریں اور اس بات کو ادھر ہی اس چپٹر کو ختم کرنے اس بیٹھک کا مقصد بھی یہی تھا اور بیٹھ میں کچھ مضروفیات ہر طرف سے تھی تھوڑا سا ڈیلے اسی بجے سے ہوا آپ کو بتا ہے عرش عوید صاحب اس کو بڑا اچھی طرح جانتے کہ ڈیلے ہونے کی کچھ پیچھے بجوات تھی بارالہ ہماری کوشش تھی جو ریاستی ادارے ہیں آخری بات پس کر کے میں ختم کرتا ہوں جو ریاست ہے اس کا کام ہے آپ کو فریڈم دے جو ریاست کا کام ہے اس کا کام ہے آپ کو ایکویلٹی دے ریاست کا کام ہے آپ کو سولیڈیریٹی دے ریاست کا کام جہاں تک پورے جہاں اسلام کنسپٹ دیتا ہے کہ اس ریاست میں رہنے والا ہر آدمی آزاد ہے اس ریاست میں رہنے والا ہر آدمی اس کو مصابعت کا حق حاصل ہے اور تیسری بات جو سولیڈیریٹی جو ریاستی اسلامی کنسپٹ ہے وہ تحفظ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ انسانی جان کا محافظ ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے ہے اور سولیڈیریٹی کا کنسپٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بغیر کپلیٹ نہیں ہو سکتا یہ آپ بھی کر سکتے اور آپ کو اس کو انگرومنٹ کی ضرورت ہے میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات اسلام پاہندہ بات